جو ہر وقت اگڑتے رہتے ہیں ان کو بھی جھکنا پڑا معافی ماننی پڑی اور تینوں کانون واپس مینے پڑے میں سمجھتی ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کوئی کانون کہیں نہیں چلتا دیکھیں جب گریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے وہ تھانے جاتا ہے جب وہاں سے بھی انصاب نہیں ملتا ہے کسی افسر کے پاس جاتا ہے وہاں سے بھی انصاب نہیں ملتا ہے تو عدالت میں چلا جاتا ہے مگر انہوں نے عدالتوں کو بھی بیکار کر دیا ہے عدالت کا فیصلہ آئے نہیں اور آپ کے یہاں تارے لگے تو پھر عدالت کس لیے ہے اگر آپ نے خودی وکیل بھی بننا ہے خودی عدالت بھی بننا ہے تو پھر یہ چونچلے کیوں یہ پھر عدالتوں کو بند کر دو جب آپ نے اپنی منمانی کر رہی ہیں ورس انجری بنے بہت اچھا ہے یہ یہاں کے بچوں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک تیورزم کا سلسلہ بن جائے گا مگر چڑیاں کو بسانے کے لیے لوگوں کو تو گھر سے بے گھر نہیں کیا جا سکتا یہ تو چھیک بات کرنے کے ضرورت پڑے گی میں آپ لوگوں کے لیے بات کروں گی اور میں یہ دیکھوں گی کہ آپ کو جب تک زمین کے بندے زمین نہیں ملتی ہے آپ کو یہاں سے کوئی نہ نکالے سر پیش صاحب کی مجھے زیادہ تقریر تو نہیں کر رہی ہیں میں تو ویسے ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی یہاں میں ان کی شکر گزاروں انہوں نے بروسہ کر کے مجھے میسیج بیج دیا ان کو اپنی جگہ یہ انہوں نے ایک خیال تھا کہ یہ میں نے میسیج کر رہیں گے تو میں ضرور کام کروں گی تو یہ بروسہ ہے میں نے بڑا چندہ لگا میں نے بڑا اچھا لگا میں نے میسیج کی پہ میں نے بڑا چندہ لگا کہ اس نے لگنا ہے کہ میں کچھ کر سکتیاں کشمیر میں تو روز زمین آج وہ زمین پر نظر پڑی اس کو کھالی کروا دو آج اس زمین پر نظر پڑی اس کو کھالی کروا دو کیونکہ اگر وہاں لوگ اس طرح جمع ہو جائیں گے تو ان کو صدر جیل میں ڈال دیں گی جیسے آپ کو لے کے گئے سے وہاں آپ بات نہیں کر سکتے ہو کشمیر میں یہ کہتے ہیں نا تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں شانتی ہوگی کوئی شانتی نہیں ہوتی لوگوں کے مو پہ تالے لگا دیئے انہوں نے لوگوں کے ہاتھ پاں باندیئے جو بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں شانتی ہوگی کیسے شانتی ہوگی کیسے شانتی ہوگی آپ کسی پہ ظلم کروگے بولگی شانتی ہوگی آپ کسی کو خانسی ہے اس کے مو پہ پڈی بان کر اس کو خانستے نہیں دوگے بولگی اس کی بیماری ٹھیک ہوگی وہ کیسے کسی بیماری ٹھیک ہوتی ہے اتابع� میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا آپ کو میری ضرورت نہیں ہے آپ نے خود اتنی طاقت ہے جو ہمیں کسانوں نے دکھا دیا ان کسانوں کو میں سلام کر دی ہوں ان کو آدم وادی بولا خالستانی بولا باتستانی بولا پگانی کیا کیا بولا پر وہ ڈٹ